جسٹس آصف سعید خوصہ پاکستان کے چھبیسویں چیف جسٹس بن گئے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا تقریب میں وزیراعظم وزراء مسلح فاش کے سربراہان ججز اور وقلہ نے شرکت کی سابق چیف جسٹس ساکر نصار شریک نہیں ہوئے اسی بارے میں ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ نے پاکستان کے چھبیسویں چیف جسٹس کی حیثیت سے کھالیا اے وان صدر میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا آئے آصف سعید خان خوصہ سن of سردار فیض بحمد خان خوصہ دو سولمی سوئر دو سولمی سوئر that i will bear true faith and allegiance to پاکستان that i will bear true faith and allegiance to پاکستان honestly to the best of my ability and faithfully honestly to the best of my ability and faithfully may Allah Almighty help and guide me آمین may Allah Almighty help and guide me آمین حلف برداری کی تقریب میں وزیراعظم عمران خان گوونر چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی وفاقی وزراء ارکان پارلیمنٹ مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے سابق چیف جسٹس افتخار چودری سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائر ججز نے بھی شرکت کی سابق چیف جسٹس ساکب نصار تقریب میں شریک نہیں ہوئے ترک سپریم کورٹ کے صدر جسٹس ناردن سائپرس عدالت کے صدر جسٹس قاسم نائزیریا کی ریاست بورنو کے جسٹس بی مارو لوکر بھارتی سپریم کورٹ کے سابق صدر اور سینئر ترین جج مدن بھمراو لوکر سمیت دولت مشترکہ کی گووننگ کمیٹی کے ارکان بھی تقریب احل پرداری میں شریک ہوئے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ رواسال 20 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے